اب دیکھ رہے ہیں پاک سندھ 24 نیوز میں ہوں اب کا ہسٹ عرفان شیخ سکھر سے رپورٹ کر رہے ہیں محمد لطیف مغل سکھر کے علاقے نیوپن کے مکینوں نے سیویل سوسائٹی کے نمائندوں جہانگیر عزیز پتھان، حادی بخش گوپانگ ممتاز اور مانتھر میمن کی قیادت میں پولس لائن گورمنٹ بوائیس پرائمری سکول کی انتظامیہ کی مبینہ غفلت اور مجرمانہ ادم توجہی کے خلاف بی ای او دفتر کے سامنے احتجاج کیا مظاہرین نے ہاتھوں میں تحریری پلے کارڈ اٹھا کر سکول کے پرنسپل اور ملوث سٹاف کے خلاف نعرے بازی کی والدین اور مظاہرین کا کہنا تھا کہ یہ علاقے کا واحد سرکاری سکول ہے جسے تباہ کیا جا رہا ہے سکول کے پرنسپل پر الزام ہے کہ وہ داخلہ فیس اور تعلیمی اثنات کی فراہمی کے عوض رشوت وصول کرتے ہیں اور اساتذہ سے رشوت لے کر انہیں وظیفے پر بھیج دیا جاتا ہے سکول کے اوقات کے بعد سکول منشیات کا ادھا بن چکا ہے جہاں پرنسپل اور اساتذہ مبینہ طور پر منشیات فروشوں اور دیگر سماجی برائیوں میں ملوث افراد کے ساتھ مل کر نشا آور اشیاء کی محفلے منقد کرتے ہیں اس صورتحال کے باعث والدین نے اپنے بچوں کو اس سکول سے نکال کر دوسرے اداروں میں داخل کروا دیا ہے مظاہرین کا کہنا ہے کہ شکایات کے باوجود کوئی شنوائی نہیں ہوئی اور سکول پرنسپل شکایات کرنے والے والدین کو نازبہ الفاظ اور دھمکیوں کے ذریعے حراسہ کرتا ہے انہوں نے مطالبہ کیا کہ وزیر علیہ سندھ صوبائی وزیر تعلیم اور سیکریٹری ایجوکیشن اس معاملے کا نوٹس لے کر سکول پرنسپل اور ملوث عملے کے خلاف کاروائی کریں تاکہ والدین کی بیچینی دور ہو